موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اور ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک بھٹوے کے پراتو کا ویڈیو شوٹ کیا تھا اور اپنے سنگ شیئر کیا تھا تو اس میں ہم نے پراتوے بناتے بھٹوے کے تو میں نے تبھی بولا تھا کہ نیچ ٹائم پراتوے بنائیں گے تو کچھ بھر کر بھی بنائیں گے آلو کے یہاں پر آلو کی گریوی آلو کی جو سٹفنگ بھر کے بھی آلو کے پراتوے بنتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج نسیم بھٹوے لے آئے تھے ان کا من کر رہا تھا اس دن ان کو پراتوے بہت زیادہ پسند آئے تھے تو آج پھر انہوں نے بھٹوے کی پراتوے کی فرمائش کیے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سبھی تیاریاں کر لی ہیں اور مجھے دو چار پراتوے ایسے بنانے تھے جو بھر کر بنتے ہیں مجھے دیکھنا تھا کہ مطلب کیسے ہوتے ہیں ٹیس میں تو نسیم نے منع کیا تھا ان کے لئے نہیں بنانا ہے یہاں پر بھر کر پراتوے ان کو سادے پراتوے ہی پسند ہیں جیسے نورمل پراتوے بنتے ہیں تو یہاں پر بس میں اپنی بس میرا من کرنے لگا تو میرے سوچا بنا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر آج دیکھ سکتے ہیں بھر کر یہ آلو کے پراتوے بنا رہے ہیں تو سیم جیسے آلو کا پراتوے بنتا ہے وہی اسی طرح کے سارے انگیریس اس میں ڈالے ہم نے آلو کا یہ جو بھرتا ریڈی کیا ہے سیم ویسے ہی ہے اور باقی بتھوے کا پراتوے جیسے ہی ہم نے آٹا لگاتے ہیں ویسے ہی لگایا ہے چٹیٹی نمک اور بتھوے کو بوائل کر کے اس میں مکس کیا ہے آٹے میں تو سیم وہی پروسیزیں دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم نے سٹفنگ بھر دی ہے ایک پراتے میں تو یہاں پر ہم بنا کر دیکھتے ہیں ہمارا یہ والا پراتا اور باقی کے ہم سادے پراتے بنائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیڑے میں اسے بھر لیا ہے آلو کی سٹفنگ اور اس کو اچھے طرح سے فولڈ کریں گے اور پھر اس کو بے لیں گے اچھی طرح سے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹفنگ ہم نے بھر دی ہے اس میں اور بہت زیادہ میں نے اس میں آلو کی سٹفنگ بھر ہی ہے تاکہ کیونکہ آلو کا پراتے میں آلو ہی ٹیس اچھا لگتا ہے تو یہاں پر ابھی اس کو بڑے ہی دھیان سے اس کو بے لیں گے کیونکہ آلو کے پراتے کا تھوڑا جو ہے ڈر رہتا ہے فٹنے کا تو یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اس کا چنگیل بنا لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کو ہاتھوں پہ اس کو اس طرح سے اور تاکہ دھیان رہے یہ فٹے بھی نہیں اور میں نے گیس ابھی اور نہیں کی ہے باقی اس کے لیے میں نے مسترڈ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا تو اسے ہم مسترڈ آئل میں ہی بنائیں گے جسے میں نے پہلے بنائے تھے باتھوے کے پراتے تو اسے ابھی اچھی طرح سے بیل لیتے ہیں اور یہ والا پراتہ دیکھ سکتے ہیں میں گولی بنا رہی ہوں ابھی تو یہاں پر اسے بس اس طرح سے بیلتی جانا ہے اور پھر اس کو ہم فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے اور ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا فرسٹ پراتھا ہم نے بیل لیا ہے اور اس کو رکھ دیا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو ہم نے دوروں طرح سوے اچھی طرح سے سیکھ لینا ہے اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کر فرائی کر لیں گے اور آپ اس کو جو ہے مسترڈ آئل میں ہی بنانا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آپ کو مسترڈ آئل میں بنائیں گے تو اور یہاں پر یہ دکھاتی ہو بھی یہ قریب سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے یہ تھوڑا ہلکا ہلکا سا کیا ہے تو ابھی اس کو ہم پلٹ لیں گے اور ابھی یہاں پر ایک پراتھا ہم نے رکھ دیا ہے بننے کے لیے تو یہاں پر ابھی ہم دوسرے پراتھا کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ابھی ہم دوسرا پراتھا بنانے کی تیاری کرتے ہیں اور اس بار جو ہے ہم چاکور والا پراتھا بنائیں گے سٹافنگ والا آلو کا ہی اور بتفے کے جو میں نے سادھے پراتھے بنائے تھے وہ اس دن جب بنائے تھے آپ کے سنگ ویڈیو شیئر کیا تھا تو ابھی ہم ان والے پراتھوں کی ویڈیو شیئر نہیں کریں گے صرف یہی والے شیئر کریں گے ویڈیو جو آلو کے اور بتفے کے پراتھے بنا رہے ہیں اور ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کر اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے سیکھ لیں گے اور ایک دم سے بہت زیادہ تیل نہیں ڈالنے بہت تھوڑا تھوڑا سا ڈال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹا والا جو ٹی سپون ہوتا ہے اس سے میں ڈال رہی ہوں اور میرے پاس ابھی بریش نہیں ہے نہیں تو میں بریش کا استعمال کرتی اور بھی زیادہ پھر اس میں کم تیل جو ہے اس میں لگتا تو وہ بھی ہے نہیں ہمارے پاس تو میں یہاں پر اس والے چھوٹا والا جو ٹی سپون ہوتا ہے اس سے ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا بالکل اس کو بھی میں فل بھر کر نہیں لے رہی ہوں کیونکہ جتنا ڈالیں گے پھر اتنا ہی زیادہ یہ اویل زیادہ اس پہ لگ جائے گا تو بہت تھوڑا تھوڑا سے یہاں پر ڈال رہے ہیں تاکہ صرف یہ جو ہے ایک پراتھے کا لک اس میں آ جائے باقی ایسا نہیں اس کو بلکل نہلا رہے ہیں تیل میں بلکل بھی نہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی دوروں سائٹ سے ہمارا پراتھا جو ہے سک چکا ہے تو اس کو کناروں کو اچھی طرح سے سیکھ لیں گے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو پلیٹ میں کر کے تو یہ دکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا گرین پراتھا اور بطوے کا اور آلو کا موسیقی اور ابھی یہاں دیکھئیے ہمارا پراتھا جو ہے بلکل ایک دم بن کر ریڈی ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ آلو اور بطوے کا پراتھا اور سٹفنگ بھرا ہوا تو یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو ابھی قریب سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گرین بیرین پراتھا آلو کا اور ماشاءاللہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ اچھا تھا لیکن نسیم کو جو ہے وہی پراتھے پسنے بطوے کے اور ابھی جو ہے ہمارا دوسرا پراتھا بنانی کی تیاری کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ چنگیل میں بھر کر میں نے مطلب ایک گول سا بنایا اور پھر اس کے اندر سارا آلو کی سٹافنگ بھر دی اور پھر اس کو فالڈ کر کے پراتھا بیل لیا تھا تو یہاں پر ابھی چاکور پراتھا بنا رہا ہے تو چاکور پراتھا اور بھی زیادہ ایزی بنتا ہے بھروا جو سی بھی مطلب سٹافنگ بھرنی ہو کیونکہ اس میں جو ہے سٹافنگ کو بس ہم لگا دیں گے اپنے حساب سے جس شیب میں بھی لگانا ہوگا اور پھر پراتھے کو فالڈ کر دیں گے اور پھر فرائی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے پورا پراتھا اچھے طرح سے بیل لیا ہے گول ہی بیلا ہے اس کو ہم نے اور ابھی ہم اس میں آلو لگائیں گے اپنے حساب سے جیسا بھی ہم نے اس کو شیب دینا ہوگا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں آلو کے پراتھے میں بھر بھر کر آلو لگا رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے مطلب کرخانے بھیج دوں گی میں اس میں سے دو چار پراتھے کیونکہ وہاں پر ان سب کو پسند ہے تو انہوں نے بولا ہے پراتھوں کی فرمائش کی ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے اس کو بھر دیا ہے کافی اچھے سے بھرا ہے اس کی آلو کو سٹافنگ کو اور ابھی اس کو چاروں سائٹ سے اس کے جو کناروں کو فولڈ کر لیں گے تاکہ آلو جو ہے وہ باہر نہ آئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل چاکور سا یہ ایک لگ رہا ہے پیارہ سا لگ رہا ہے تو ابھی اس کو ہم نے بیلنا ہے دھیان سے اور پھر اس کو ہم فرائی کر لیں گے جیسے سیم ہم نے وہ پراتھا فرائی کر رہے تھے ویسی اس کو بھی فرائی کر لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں اس کو کچھ اس طرح سے بیلنا ہے کہ یہ گول شیب نہ لے لے اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب گول طرح سے ہم بیلن چلاتے ہیں تو چاکور پراتھا بھی گول ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے بیلنا ہے کہ یہ چاکور ہی رہے اور اس کے جو نوکوں کو ہم نے اس طرح سے بیلنا ہے کچھ اس سائٹ سے تاکہ اس کے نوکے اچھی طرح سے بن جائے اور یہ گول پراتھا نہ لگے تو یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ پراتھا یہ بھی بیل لیا ہے ہم نے اور ابھی اس کو فرائی کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل چار کول ہی دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ تو بس ابھی اس کو بھی ڈال دیتے ہیں ہم فرائی پین پر اور اس کو سیکھ لیں گے دونوں سائٹ سے اور آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو اچھی لگے گا اچھا اچھے کمنٹ بھی کیجئے گا اور باقی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی اس والے پراتھے کو بھی ہم بلٹ لیں گے اور اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا بلکل آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹس کو تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کر میں نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اور لگ بھگ یہ والا پراتھا بھی ہمارا ریڈی ہونے والا ہے تو ابھی میں یہ والا پراتھا بھی آپ کو دکھاتی ہوں کیسا ہے اور یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے گرین چارکول پراتھا ہمارا آلو کا اور اور آج کے ہمارے ولوگ میں آپ کو صرف ریسپی دیکھنے کو ملے گی اور باقی میں نے کچھ زیادہ اس میں ایڈ نہیں کیا ہے تو بلکل چھوٹا سا ہی ولوگ بٹا کر ریڈی کیا ہے اور یہاں پر میں جو یہ والا پراتھا ہے اس کو ٹرائی کر رہی تھی بیچ بیچ میں تو مجھے تو پسند آیا اور دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چارکول پراتھا یہ بھی بالکل بن کر ریڈی ہے تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اچھا اچھے کارپنٹ بھی کیجئے تو باقی اب ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ